اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے اسلامی بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تینی تعلیم پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم جانیں گے نماز پڑھنے کی کیا فضیرتیں ہیں نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اکی مصطلاتہ واتو زکاة یعنی نماز پڑھو اور زکاة دو نماز نہ پڑھنے والوں کے لئے سکت عذاب بتایا گیا ہے دوستو نماز نہ پڑھنے کے کیا عذاب ہیں یہ آپ کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے فرانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور انور نے فرمایا نماز پروردگار کی خشنودی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے نماز شیطان کو کاٹنے کا ہتھیار ہے نماز قبر کو روشن کرنے والی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز قیامت میں شباعت کرنے والی ہے نماز دوزخ کے عذاب سے بچانے والی ہے نماز بے حیائی سے بچانے والی ہے بغیر نماز کے کوئی عمل قابلے قبول نہیں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس بقت نماز کے باستے بجو کر کے کھڑا ہوتا ہے اس بقت صغیرہ گناہوں کی پوٹلی باندھ کر فرشتے سر پر رکھ دیتے ہیں لہذا جب نمازی رکو کرتا ہے تو وہ پوٹلی گر جاتی ہے فرشتے پھر رکھنا چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ کا اشاد ہوتا ہے اے فرشتے وہ پوٹلی سر پر مت رکھو اس لیے کہ میرے بندے نے میرے سامنے سر جھگا دیا ہے اب مجھے شرماتی ہے کہ وہ پوٹلی پھر اس کو باپس دوں دوستو جس بقت میت قبر میں رکھ کر لوگ ہٹ جاتے ہیں اس بقت چار شولے آگ کے میت کے پاس آتے ہیں اس کی نماز ایک شولے کو دور کرتی ہے اس کی روزے ایک شولے کو دور کرتے ہیں اس کی خیرات ایک شولے کو دور کرتی ہے اور صبر جو رنج و مسیبت میں کیا تھا ایک شولے کو دور کر دیتے ہیں روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس بقت بندہ بزو کر کے خلوص و آجزی اور انکساری کے ساتھ تیار ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جس وقت عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اس کے تمام بدن کے ہر ایک بال کے شمار کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو کوئی پانچ بقتوں کی نماز کامل وضوح اور رکو و سجود اور قیام باعتمنان کے ساتھ مستحب بقت پر عدا کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دو زخطیات احرام کر دے نیکیس 항상 نیکیس روز ہیں 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 موسیقی